مووی کے شروع ہوتے ہی ہم ایک ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی آدمی سے کچھ پوچھنا چھا رہی ہوتی ہے اس کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ آدمی اس کے کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب ہی نہیں دیتا تب ہی اس کا کو ورگر اسے کہتا ہے کہ چھوڑ تو اسے اور میرے ساتھ آؤ انفیکٹ ان دونوں نے کسی جگہ پر جانا تھا کسی کا انٹرویو لینے کے لیے اب رات ہو جاتی ہے اور ریپورٹر اپنے ٹائم کے مطابق اپنے آفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی راستے میں ایک جگہ پر اسے عجیب و غریب چیز دکھائی دیتی ہے اس وقت بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور وہ یہاں پر ڈری ہوئی بھی تھی وہ فورن سے اپنے ایک اور کو لیک کو کل کرتی ہے جو کہ اس کی بات ہی نہیں سنتا تو وہ خود ہی اس چیز کی پکچر لینے کی کوشش کرتی ہے اسے کوئی بھی چیز انٹرسٹنگ یا الگ نظر آتی تو وہ اس کی پکچر لیکے اپنی ہیٹ کو دکھایا کرتی تھی تاکہ اس پر نیوز بنائی جا سکے لیکن اسے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہوتا اسے اسے بہت مسٹیریس لگ رہا تھا تو وہ اندر دیکھنے جاتی ہے اندر جانے پر دیکھتی ہے کہ ایک بہت خطرناک گینگ ہے وہاں پر اور ان کے ساتھ ان کے ایک بوس لیڈی بھی تھی یعنی فیمیل لیڈر تب ہی وہاں پر کوئی اس گینگ پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ گینگ وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے ریپورٹر یہ دیکھنے کی کافی کوشش کرتی ہے کہ اصل میں وہ آدمی تھا کون وہ اس کی بھی پکچر لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھی اسے دکھائی نہیں دیتا خیر وہاں پر مجھوڑ وہ دوسر ریویڈنس کی پکچر لینے لگتی ہے اور اگلی دن جو وہ پکچرز اپنے آفیس میں آ کر دکھاتی ہے تو سب اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا سپیشلی اس کی ہیڈ پھر اسے انچینج ہوتا ہے اور ہم اس گینگ کا ماسٹر دیکھتے ہیں جو کہ اس بوس لیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگ کیوں لوگوں سے ڈر رہے ہو ہم خود اتنے سٹرانگ ہیں ہم اپنی جگہ پر واپس آنا ہوگا اس کے لیے تمہیں معصوم لوگوں کی بھی جان لینی پڑے تو لو انفیکٹ اس گینگ کا ماسٹر بہت ہی زیادہ طاقتور تھا اور اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اگلے سین میں ایک آدمی ہمیں سپیش کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شہر کے حالات جل ٹھیک ہو جائیں گے میں اس ملک پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا ریپورٹر کو اس آدمی کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ اس کے پاس جا کے کہتی ہے کہ سر آپ کو میرے فادر جانتے تھے اور میں آپ کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں پسند کرتی ہوں تو وہ آدمی آگے سے اس کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں ایک اچھی ریپورٹر ہو وہ کہتا ہے کہ جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے اس کو کرنا کبھی مت رکنا اور یہ کہتے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے ریپورٹر کافی ہوشتی کہ اس کے اس آدمی سے بات ہو گئی راستے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہیں کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے وہ گاڑی سے اتر کر اس بات کا پتہ لگاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسی گینگ نے یہاں پر حملہ کیا ہے اٹیک کیا ہے اس کا کوورکر اسے گاڑی میں واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو واپس آجاؤ ورنہ وہ لوگ تمہیں بھی پکڑ لیں گے لیکن وہ ریپورٹر ایک ڈرنے معلومے سے نہ تھی اور تھوڑی جلد باز بھی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے اسے لے جا کر باقی لوگوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے ایسا یہ لوگ لوگوں میں خوف اور ڈر پھلانے کے لیے کر رہے تھے تب ہی وہ بوس لیڈی وہاں پر آتی ہے اور انچی آواز میں بولنے لگتی ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو باہر آ جاؤ اگر تم لوگ باہر نہ آئے تو ہم ان مسہوم لوگوں کو مار دیں گے اب ریپورٹر اپنا موبائل باہر نکالتی ہے تاکہ اس کی ویڈیو بنا سکے لیکن وہ بوس لیڈی اس کو دیکھ لیتی ہے لیکن تب ہی لکیلی وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے اسی طرح انہوں نے جو لوگ قید کیے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کو بچانے لگتے ہیں تو لوگ سور سور سے بولنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہیروز ہیں انہوں نے ہماری جان بچائی ہے لیکن ریپورٹر کو کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ ایک بیلڈنگ پر شرطی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ چار عجیب سے دیکھنے والے لوگ ہیں پورٹر ان کی بھی پکچر لینے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کیا تم ہماری پکچر لے رہی تھی اپنا کیمرا ایتر دکھاؤ ان کی شکلیں ٹرٹل جیسی تھیں اور وہ بہت بڑے بڑے تھے جب اس لڑکی کو ہوش آتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے آخر تم ہو کون تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم تینج میوڈن نینجا ٹرٹلز ہیں وہ اسے بس یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو گا کوئی پکچر لی بھی ہے تو ڈیلیٹ کر دو کیونکہ ہم نہیں شاد ہے کہ دنیا میں دیکھے لیکن وہ ریپورٹر پاس نہیں آتی اور پھر بھی ان کی پکچر لے لیتی ہے کہا رہا کہ وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھتی ہے جس کے اندر اس کے فاتر کی کیے گئے سب ایکسپیریمنٹس کا ڈیٹا تھا اسے کچھ ویڈیو کلپس ملتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے چار کچھوے کے بچے بھی تھے اور ان پر کچھ مارکنگ کی گئی تھی اس ویڈیو میں وہ آدمی بھی تھا جو کہ سپیچ کر رہا تھا ان فیکٹ وہ بھی ان ایکسپیریمنٹس میں شامل تھا وہ ریپورٹر پھر سے اپنے آفیس جا کے ہیڈ کو سب کچھ بتاتی ہے لیکن ہیڈ پھر سے اس کی بات پر کوئی اقین نہیں کرتی اور ٹاو اسے آفیس سے ہی باہر نکال دیتی ہے دوسری طرف ہم ان چاروں ننجا ٹوٹلز کو دیکھتے ہیں جن کا ماسٹر ان سے سخت لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے روٹلی بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ زمین پر گئے ہی کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر بس ویسے ہی تو ماسٹر کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں تو سب ٹوٹلز چھپ ہو جاتے ہیں ماسٹر وہاں سے نراز ہو کے باہر آ جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد ان سب کلٹا لٹکا کے بنش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بتاؤ مجھے ان میں سے ایک ٹوٹل بول پڑتا ہے کہ ہاں ایک ریپورٹر نے تو ماسٹر بہت حصہ ہوتا ہے کہ آخر تم نے اسے چھوڑ کے سے دیا اسے یہاں لے کر آؤ پھر ہم اس ریپورٹر کو یہ جگہ پر پیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ تب ہی اسے ننجا ٹوٹلز کا میسیج آتا ہے کہ ہم سے ملو آ کر وہ ان سے ملنے جاتی ہے تو وہ اس کو پکڑ کر اپنے ماسٹر کے پاس لے آتے ہیں اب دوسری طرف ہم اس پیچر کو دیکھتے ہیں یعنی وہ آدمی جو سپیچ کر رہا تھا وہ بلکل اچھا آدمی نہیں تھا بہت بورا تھا وہ اس گینگ کے لیڈر کے پاس جاتا ہے اسی شیطانی خطرناک لیڈر کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ وہ ننجا ٹوٹلز ابھی بھی زندہ ہے اب دوسری طرف ریپورٹر اور ننجا ٹوٹلز کا لیڈر آپ اس میں باتے کرنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے فاتر ایک سائنٹس تھے اس گینگ کا لیڈر بھی ان کا ساتھی ہوا کرتا تھا لیکن جلدی انہیں اس کی حقیقت کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ کیسا انسان ہے اس نے اس کا انٹیڈوٹ چڑانے کی کوشش کی وہ اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن تمہارے فاتر بہت اچھے تھے وہ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے پورے لیپ کو یاگ لگا دی لیکن انہوں نے چار کچھویں بھی پالے ہوئے تھے لیکن تم نے وہاں آ کر ان کچھویں کی جان بچائی اور میں بھی وہی پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا میں ان کچھویں کو اپنے ساتھ لے آیا اور میں نے انہیں بہت پیار سے پالا انہیں ٹریننگ دی انہیں بڑا کیا میں نے ان کو ننجا بنا دیا اور اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تمہارا کریڈٹ ہے اور اسی کے ساتھ وہ چاروں ننجا ٹریٹلز دی ہے کہ I'm sorry اسی سپیچر کو بتایا ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ ارے یہ کیا کر دیا وہ تو شیطانی لیڈر کا ساتھی ہے جو کہ ہمیں مارنا چاہتا ہے تب ہی ریپورٹر کو یاد آتا ہے کہ اس سپیچر نے اسے اپنا وزیٹنگ کارڈ دیا تھا اور تب ہی وہاں پر الارم رنگ ہونے لگتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کارڈ وزیٹنگ کارڈ نہیں بلکہ ایک ٹریکر ڈیوائز تھی جس کو لوکیٹ کرتے کرتے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے ان سب میں بہت فائٹ ہونے لگتی ہے ننجا ٹرٹل کا لیڈر بھی ان پر اٹیک کرتا ہے لیکن ان گینگ کا وہ شیطانی لیڈر اس پر بہت بری طرح حملہ کرتا ہے جس سے وہ نیچے گر کے سخمی ہو جاتا ہے وہ لوگ ٹرٹلز کو بھی بیرہمی سے مار رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایک ٹرٹل مر چکا ہے اور وہ باقی تین ٹرٹلز کو لے کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں گینگ کا لیڈر کہتا ہے کہ اس جگہ کو ڈسٹروئے کر دیا جائے تب ہی وہاں پر ریپورٹر بھاگ کر اس لیڈر کے پاس جاتی ہے یعنی ننجا ٹرٹلز کے لیڈر کے پاس جو کہ بیچارہ ابھی بھی زندہ تھا لیکن بہت بری حالت میں تھا وہ اسے بچانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر چوتھا ٹرٹل آ جاتا ہے جو کہ مرا نہیں تھا اس پیچر نے اس کینگ لیڈر کے ساتھ ملکے ٹرٹلز کو اس لیے کیڈنیپ کیا تاکہ وہ پہلے تو شہر میں وہ بیماری پھیلائے اور پھر ٹرٹلز کی بوڈے سے اس کی ویکسین نکالے اور لوگوں کو یہ لگے کہ وہ ویکسین اس نے بنائی ہے تو سارے لوگ اس کی تعریف کریں اسے پسند کریں اور وہ پھر اس تیاری میں لگ جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں کہ وہ ریپورٹر اپنے کو ورکر کے پاس جاتی ہے اور اسے مدد مانگتی ہے ریپورٹر اپنے کو ورکر کے ساتھ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر وہ ٹرٹلز رکھے ہوئے تھے ان لوگوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن جو اس کے ساتھ ٹرٹل ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس مشین کا بٹن پریس کرو بٹن پریس کرتے ہی سارے ٹرٹلز اس گلاس سے باہر آ جاتے ہیں وہ اس پیچر دوسرے شہر کے لیے نکل پڑتا ہے ریپورٹر اور اس کا کو ورکر بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے لیکن وہ بوس لیڈی بھی مسلسل ان پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے آخر کار وہ لوگ وہاں پر پہنچ ہی جاتے ہیں وہ اس پیچر یہ چاہتا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک دیوائس پیچ کے وہ پورا شہر تباہ کرتے لیکن ریپورٹر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ چاروں ٹرٹلز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں باہر نینجاز اس گینگ لیڈر سے فائٹ کر رہی ہوتے ہیں لیکن تب گینگ لیڈر ایک ٹاور گرا دیتا ہے جسے نینجاز پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اندر ریپورٹر اس آدمی سے لڑے ہی ہوتی ہے وہ کسی طرح وہ کیمیکل لے کے وہاں سے باہر آ جاتی ہے اسی طرح وہ ٹاور نیچے گرنے لگتا ہے وہ سب کے سب اس پر لٹکے ہوئے تھے اس ریپورٹر کے سمیت تب ہی وہ نینجاز ٹریٹلز اس گینگ لیڈر کو تلوار مار کر ٹاور سے نیچے گرا دیتے ہیں گینگ لیڈر اور سپیچر کا یہاں خاتمہ ہو چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں نینجاز ٹریٹلز اپنے لیڈر کے پاس آتے ہیں اور انہیں زندہ دیکھ کے اور خوش ہو جاتے ہیں ریپورٹر اور کوورکر بھی خوش دیکھے کہ وہ جیت گئے لیکن اس کا کوورکر بتاتا ہے کہ میری گاڑی اب خراب ہو چکی ہم یہاں سے باہر کیسے جائیں لیکن تب ہی نینجاز ٹریٹلز اپنی یہ بنائی ہوئی گاڑی لے کر وہاں پر آتے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے سے ہسی مزاگ کرنے لگتے ہیں اور اسے کے ساتھ اس مووی کا پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اس مووی کے پارٹ ٹو سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں نینجاز ٹریٹلز ایک سٹیڈیم میں ہوتے ہیں وہاں پر ہر طرف یہ نیوز پہلی ہوئی تھی کہ گینگ لیڈر مارا جا چکا ہے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ریپورٹر کے کوورکر نے مارا تو نینجاز ٹریٹلز کو کافی غصہ آتا ہے کہ ہم نے مارا تھا انہیں اور یہ ہمیں سرہ سابق فریڈٹ نہیں دے رہے وہاں پر اس کوورکر کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چاروں ٹریٹلز اسے ترہا ترہا سے تنگ کرنے لگتے ہیں اپنی چیلسی نکالنے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک نینجا کو اس ریپورٹر کی کول آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس وقت میں ایک سٹیشن پر بیٹھی ہوں اور مجھے ایک آدمی پر شک ہے کہ وہ اسے گینگ لیڈر کا آدمی ہے تو میں اس پر ایک کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں تو وہ ٹریٹل کہتا ہے کہ کیا تمہیں میری مدد چاہیے تو وہ ریپورٹر کہتی ہے کہ نا نا ہر کس نہیں میں تو بس ویسے ہی تمہیں بتا رہی تھی میرے پاس وچ ہے نا جسے میں اس کے سارے ڈاکیمنٹس ہیک کر سکتی ہوں تم فکر ہی نہ کرو تو وہ ٹریٹل کہتا ہے اس کے لیے تو تمہیں اس کے تین فٹ پاس جانا ہوگا یہ دور سے کام نہیں ہوگا اب وہ آدمی وہاں پر آ چکا تھا ریپورٹر کول بند کرتی ہے اور اس پر نظر رکھنے لگتی ہے تب ہی کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے وہ اس کا انٹرڈکشن لینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھا آپ اچھے لگے ہیں اور اسی بہانے سے وہ اس کا نمبر بھی لے لیتی ہے اور وہاں پر وہ اس کی ڈاکیمنٹس کو ہیک کر لیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلوین نائٹ ہوتی ہے اور سب نینجا ٹرٹلز کافی مسا کر رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اس ریپورٹر کے ان کو کول آتی ہے اور وہ نینجا ٹرٹلز سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ فائل اپنے آپ ڈیلیٹ ہو رہی ہے کر کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے گا اور وہ آدمی اسی لئے یہاں پر آیا ہے تاکہ وہ سیکیورٹی پر حملہ کر کے اپنے لیڈر کو چھوڑا سکے یاد رکھنا ہم ایسا ہر کس نہیں ہونے دیں گے وہ ٹائم آ چکا تھا جب اس گینگ لیڈر کو دوسری جیل میں شفٹ کرنا تھا اور اسی طرح سب نینجا ٹرٹلز اپنے ماسٹر کو بھی جا کر سب کچھ بتا دیتے ہیں تو ان کا ماسٹر کہتا ہے کہ تم لوگ خبرا کیوں رہے ہو تم لوگوں کے پاس پاورز ہیں اور میری دعائیں ہیں تم لوگ چاہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو جیسے میرے پیارے ٹرٹلز نے اپنی گاڑی بھی تو بنا لی تو ٹرٹلز مان چاہتے ہیں اور اپنی نئی گاڑی کو چمکانے لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی ویلنگ تھے وہ بھی ایکسائٹڈ تھے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اسے ہر کس ازاد نہ ہونے دیں اب جس وین میں وہ لوگ تھے یعنی وہ گروپ لیڈر وہ گینگ لیڈر اسی کے پیچھے نینچا ٹرٹلز بھی اپنی گاڑی چلانے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر بہت سارے بائیکرز آتے ہیں جو کہ اسی گینگ لیڈر کے آدمی تھے وہ اس وین پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تاکہ اپنے گینگ لیڈر کو بچا کر وہاں سے لے جائیں لیکن نینچا ٹرٹلز کو یہ بات پتہ چل چکی تھی وہ ان سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور ان کو ہرا دیتے ہیں وہ آدمی جو سب کچھ لائف دیکھ رہا تھا جب وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ ان کو آرٹر دیتا ہے کہ ان کو ختم کر دو نینچا ٹرٹلز کو مار ڈالو اب وہ بائیکرز ایک بار پھر سوٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ہیلیکوپٹر آتا ہے جو کہ اس گینگ لیڈر کو بچا کر لے جانا چاہ رہا تھا لیکن نینچا ٹرٹلز اس پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں تاکہ اسے ہر کس نہ لے کے جا سکے اب وین میں اس کے ساتھ اور بھی جو پریزنرز تھے وہ کہتے ہیں کہ تم بھاگ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن ان میں سے ایک نینچا ٹرٹل اس گینگ لیڈر پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ تو غائب ہو گیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں گیا وہ گینگ لیڈر ہمیں ایک کریچر کے پاس دکھایا جاتا ہے وہ کریچر ایک روبوٹک کریچر تھی وہ روبوٹک کریچر اس گینگ لیڈر سے کہتا ہے کہ میں ایک شرٹ پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں مجھے ایک مشین سے گرز ہے لیکن اس کے تین ٹکڑے اس دنیا کے تین الگ الگ ملکوں میں گرے ہوئے ہیں تمہیں جانا ہے اور ان کو ڈھونڈ کر لانا ہے اگر تو تم نے وہ تینوں ٹکڑے مجھے لاکر دے دیئے تو میں تمہاری مدد کروں گا وہ اسے ایک چیز دے کر کہتا ہے کہ یہ بھی تمہاری مدد کرے گا اسے اپنے ساتھ رکھنا دوسری طرف ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جسے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ وہاں سے بھاگ کیسے گیا وہ گینگ لیڈر تم لوگ اسے سنبھالا کیوں نہیں گیا وہ لوگ اسے کچھ دن کے لیے جوب سے نکال دیتے ہیں اور وہ وہاں سے غصے سے نکل جاتا ہے وہ گینگ لیڈر سیدھا ان دو قیدیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی فائٹنگ سکلز اچھی لگی ہیں کیا تم لوگ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہو تو وہ دونوں قیدی آرام سے مان جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اب نینجا ٹیٹرلز ہمیں اپنے ماسٹر کے پاس دکھائے جاتے ہیں جو کہ اس سے سوری کر رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹر ہم بہت شرمینتا ہے ہمیں معاف کر دیں کہ ہم اس گینگ لیڈر کو روک ہی نہ سکے لیکن ان کا ماسٹر ان سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا بس تم لوگ ایک دوچھے کا ساتھ کبی نہ چھوڑنا اور مل کر رہنا اس وجہ سے تم لوگ ایک دن لازمی کامیاب ہو کر آوگے دوسری طرف ہم اس پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک شاپ میں جا کر پوچھتا ہے کہ یہاں پر ابھی وہ دو کہتی آئے تھے نا تو وہ شاپ کی پر اسے کچھ نہیں بتاتا تو پولیس آفیسر شاپ میں تباہی مچانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتا ہوں ان کے بارے میں تو وہ شاپ کی پر اسے ایک جی پی ایس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ اس سے اسے لوکیٹ کر لو میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا اب دوسری طرف وہ کینگ لیڈر اس آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہ لائف مونیٹرنگ کر رہا تھا وہ اسے جا کر وہ چیز دکھاتا ہے جو کہ اس روبورٹک کریچر نے اسے دی تھی پھر وہ ان دو قیدیوں کو اپنے سامنے بلاتا ہے اور اس ٹیوائس اس چیز کا یوز کرتے ہوئے ان دو قیدیوں کو عجیب اگریپ کیریچر میں بدل دیتا ہے تاکہ وہ خطرناک ہو جائیں اور بھی زیادہ اور وہ لوگ پوری دنیا پر راج کر سکیں وہ لوگ یہ پلانس بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مل کے دنیا کو تباہ کر دیں گے اور اپنی حکومت کریں گے یہ سب کچھ وہ ریپورٹر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اسے دوران پولیس آفیسر نے بھی ان گیدیوں کے لوکیشن کو ٹریس کر لیا تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور لکی لی وہ اس ریپورٹر کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ چاروں نینجا ٹرٹلز بھی آ جاتے ہیں جنہیں دیکھے پولیس آفیسر ٹر جاتا ہے تو ریپورٹر اس سے کہتی ہے کہ ڈرو مت یہ میرے دوست ہیں اور بہت اچھے ہیں دوسری طرف وہ گینگ لیڈر اور اس کے آدمی پریشان ہو رہے تھے کہ یہ سب ہم پر اٹیک کرنے کیوں آ گئے ہیں یہ ہمیں اکیلہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہم ایک نینجا ٹرٹلز کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک انٹیڈوٹ بنا لیا ہے وہ اسے اپنے ہاتھ پر ٹرائے کرتا ہے تو اس کا ہاتھ انسانوں کی طرح بن جاتا ہے تو دوسرے ٹرٹلز کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا ورنہ ہم اس وقت مشکل میں بڑھ سکتے ہیں اب گینگ لیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک ملک میں جاتا ہے جہاں سے وہ اس مشین کا پہلا حصہ تو اٹھا لیتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اب دوسرا حصہ لینے کے لیے وہ دوسرے ملک جانے کی تیاری میں تھا اس کے ساتھ وہ دونوں کہتی بھی ہوتے ہیں جو کہ عجیب و غریب کیریچرز میں بدل چکے تھے سب نینجا ٹرٹلز پتا چلتا ہے کہ میوسیم سے ایک ایسا لیکوڈ غائب ہو گیا ہے جس سے وہ لوگ دوسری دنیا میں جا سکتے ہیں ہر طرف افرد تفریمت جاتی ہے وہ ریپورٹر اور نینجا ٹرٹلز اس پولیس آفیسر سے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس ہیٹ کوارٹر لے چلو وہاں پر وہ پرپل لیکوڈ ہے وہ کیمیکل ہے جسے لے کر ہم یہاں پر آ سکتے ہیں اور دنیا تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے وہ سب لوگ جیسے دیسے کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسے دوران پولیس پر آ جاتی ہے جو کہ ان سب کو آریسٹ کر لیتی ہے اب وہ ریپورٹر اور پولیس آفیسر مین پولیس کے ہی قبضے میں تھے دوسری طرف نینجا ٹرٹلز کو اس جی بی ایس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ گینگ لیڈر کہاں پر ہیں اور تب ہی وہ گینگ لیڈر تیسرا اور آخری ٹکڑا بھی ڈھونڈ لیتا ہے اب نینجا ٹرٹلز اس پلین کے پلکل پاس پہنچ چکے تھے جس میں وہ گینگ لیڈر اور وہ دونوں پریزنرز تھے نینجا ٹرٹلز ان سے وہ آخری ٹکڑا چھیننا چاہتے تھے کیونکہ اگر انہوں نے وہ تینوں ٹکڑے ایک ساتھ ملا لیے تو دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن اس گینگ لیڈر کے لوگ ان سے بھرپور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر نینجا ٹرٹل ویک فیل کرتے ہیں کہ ہم تو مسلسل ہارتے جا رہے ہیں ہم کیا کریں ریپورٹر انٹرکیشن آفیس سے ایک فون چھرا لیتی ہے اور اپنے کو ورکر کو فون کر کے کہتی ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور نینجا ٹرٹلز کو گائیڈ کیا جائے تو وہ کو ورکر ایسے ہی کرتا ہے دوسری طرف گینگ لیڈر کے ساتھ انہیں وہ پرپل لیکویڈ حاصل کر لیا تھا جسے یوز کر کے وہ دوسری دنیا میں داخل ہو سکتے تھے اسی کے ساتھ پورے اسمان میں کالا دھوہاں پھین لے لگتا ہے اور لوگ ٹر جاتے ہیں تبھی چاروں نینجا ٹرٹلز وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر ریپورٹر وہ کو ورکر اور پولیس آفیسر تھا اور تبھی ٹرٹلز کو وہ بات یاد آتی ہے کہ ہمیں تو ویک فیل کرنا ہی نہیں ہے ہمارے ماسٹر نے کہا تھا کہ جب تک ساتھ ہو سٹرونگ ہو اور ان میں اب بہت جذبہ اور حمد آ چکی تھی اب نینجا، ریپورٹر اور وہ کو ورکر اس پورٹل کو روکنے لگتے ہیں جس کے ذریعے یہ گینگ لیڈر دوسری دنیا میں جانے والا تھا اور پولیس آفیسر ان دو کریچرز کو ڈسٹریک کرنے لگتا ہے اب اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر ان کریچرز سے لڑا ہوتا ہے اور باہر وہ سب نینجاز اس روپورٹی کریچرز سے لڑے ہی ہوتے ہیں اندر وہ پولیس آفیسر اس پورٹل کو بھی توڑ دیتا ہے جس سے وہ لوگ دوسری دنیا میں جانے والے تھے جس سے وہ پورٹل تباہ ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے سب نینجاز بہت خوش ہوتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں یہاں وہ ڈانس کرتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے کیوٹ نینجا ٹریٹل پر وہ ریپورٹر ریپورٹ دے رہی ہوتی ہے اور اب وہ بہت خوش تھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ان چاروں نینجا ٹریٹلز کو ایک ریڈٹ دے دیتی ہے کہ انہوں نے ہی اس گینگ لیڈر کو ہرایا ہے ان کی بہت عریف کی جاتی ہے اور انہیں شہر کی چابی دے دی جاتی ہے کہ تم لوگ شہر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو تو کیوں نہ تم ہی اس کا آلڈ رکھ لو وہ ٹریٹلز کافی خوش ہوتے ہیں تو وہ پولیس آفیسر کہتی ہے کہ تم چاہو تو انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو لیکن وہ نینجا ٹریٹلز ایک دوسرے کو دیکھ کے ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کبھی بھی نہیں ہم اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہسی خوشی یہاں پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچنگ